بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں غیصر ناس آج میں آپ کو ون پوٹ یوگر چکن کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی چٹ پٹی اور بزدار ہے چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یوگر چکن مرانے کے لیے ہمیں ایک کلو چکن لی ہے سب سے پر ہم چکن میں تکہ مسالہ لگا لیں گے کسی بھی برینڈ کے آپ تکہ مسالہ لیں سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تکہ مسالہ لگائیں گے ہمیں ڈالیں گے میں نے 2 ٹیپل سپن ڈالا ہے اس کے پر تھوڑا اور ڈالا تھا تھوڑا 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 ڈال کر ہم اسے ٹھیکس کر لیں گے چکن میں اور مرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہمیں دو بڑی ٹیاز دی ہے اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے چی طرح سے پیاس کو کھلے کے ہرے کی پاول میں nکال لیں گے اب ہم باقی مسائلے پسنیں گے میں نے دو ادھر بڑے ایگ ٹیماتر یہ ہیں اس میں سابت گرم مسائلے میں میں نے ایک ٹیبل سپن کاری میچ ایک انچ دارچینی کا ٹپڑا اور دو ہری لائچینی ہیں ایک ٹیبل سپن میں نے سابت دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپن میں سابت سیرا اس میں ڈالا ہے چھے سے ساتھ ہر ایمیچے ڈالی ہیں میں نے سابت اس میں ایک اچھ ادھر بڑا ٹپڑا ڈالے ہیں اور ساتھ سے آٹھ جب یہ لیسن کے لیے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے پلین کر لیں گے ابھی پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے چکن میں نے مسائل لگا کے رکھا ہوا تھا انہیں فرائے کر لیں گے اس میں چگن پر ایک اڈال آنے تک انہیں فرائے کرنا ہے ہماری چکن فرائے ہو چکی ہے سارے چکن کو ہم ایک ایک کر کے نکال لیں گے ایک بول میں ایک پین میں ہاف کپ آئے ڈالوں گے میں پیاز میں نے پیس کے رکھے ہوئی تھی وہ اس میں سارے ڈال دیں گے اور اس کا کلر چین ہنے تک اسے فرائے کرنا ہے پیاز میں لائٹ پینک کلر آ چکا ہے اس میں ہم سابق گرم سائل ڈالیں گے ہی ایک نے تیس کے پیر لیا ہے ایک دیس پون کالی میں چھ لی ہے ایک تیس پون جو بھی ہوا لیا ہے دو الائچیں لی ہیں ہماری چکن کا ٹکڑا لیا ہے ہمیں فرائے کر لیں گے اب جو چکن فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی سارے اس میں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اس کے بعد ہم تیسا ہوا سارا مسارہ ڈال دیں گے جو ہم نے تیلے سے پیس کے رکھا ہوا تھا اور اچھی طرح سے فرائے کریں گے بن ٹیبل سپنس میں سالٹ ڈالوں گی میں مسارے میں سالٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے سالٹ ڈالا ہے آپ کو اس لیے زائفہ ڈالیے گا مسارے کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب چکل مسارہ اچھ طرح سے بھون جائے تو پھر اس کے ہم نے دو عدد پیاز لی ہیں یہ لیے شیپ میں کٹا ہوا ہے اور پوری چکن پر اس طرح سے ڈال دینا ہے پیاز ڈالنے سے پہلے میں نے چھوڑا بڑھ لیا تھا چھوڑا ہمیں بلٹنا ہے میں نے ٹو ہنڈڈ گرام دہی لی ہے اسے اچھتنا سے اس کے لنگ ستم کرنا ہے میں نے بیٹ کرنا ہے دہی کو اچھتنا سے اور اس پیاز کے اوپر اسے بھی دال دینا ہے دہی کو اور اس میں میں نے ایک سے دو ہاری ملچے ٹاٹ کے ڈالی ہے بارک اور پورینا ڈالا ہے میں نے اس پیاز کی جو سکن نکال کر دیں گے پٹوری سی بنانے گے پیاز سے اب اس میں کوئلا میں نے دہکا کے رکھا ہوا تھا کوئلا رکھ دیں گے اس میں گرام کوئلا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے دب اس کا دھگوہ نکلے گا تو ہم اس کو ٹھون رن کبر کر دیں گے اور چکن میں دھگوہ لگا دیں گے تھوڑے دیر کبر کر کے رکھنا ہے ہمارا بانکورٹ یوگرٹ چکن ریڈی ہے جیسی بھی پسند آئے تو سبسکرائب زیبور کیجئے گا کوئلے کو الگ کر دیا ہے اب اسے سلوک ڈش میں نکال لیں گے اللہ حافظ آپ کو ڈشش کی طرح آپ کو رکھنا جایے موسیقی